بڑی خبر ہاپور سے جہاں آپڑ کے گڑھ مکتیشور میں وکاس کے نام پر کرون روپے کی گھوچالی کا خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ آر ٹی آئی سے اس بڑے خلاصے میں نگر پالی کا چیئرمن اور ادھیکاریوں نے وکاس کے لیے آئے کرون روپے کا بندر بات کیا ہے جس بانگی آر ٹی آئی کی ریپورٹ میں دیکھنے کو ملا دراصل گڑھ مکتیشور منی خیل دعا کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں کئی پردیشوں سے لاکھوں شد ڈھالو آتے ہیں جس کے وکاس کے لیے کیندر اور پردیش سرکار کرون روپے کی اپورتنے کی دے رہی ہے اور نگر پالی کا دھشت ادھیکاریوں نے وکاس کے نام پر ملے روپے کو کاغذی کاروائے میں دکھا کر کرون روپے کا بندر بات کر لیا ہے جس کا خلاصہ آر ٹی آئی سے ہوا ہے آر ٹی آئی کی ریپورٹ میں نگر پالی کا پریشت کے چوئے مانوہ آدھیکاری کرمچاریوں نے ملی بھگت کر کرون روپےوں کے گھوٹارے کو انجام دے دیا جس میں جو کام ہوا تک نہیں ہے اس کا فرضی طریقے سے پیمنٹ کر بندر بات کر دیا وہیں اس پورے معاملے میں جی ایم نے ایس ڈی ایم کو اس معاملے کی جانچ کے آدیش دے دیا ہے ہاپڑ میں آپ کو بتا دیں کہ وکاس کے نام پر کس طریقے سے بندر بات ہوا ہے اس کی ایک بانگی گڑھ مکتیشور میں دیکھنے کو ملی ہے گڑھ مکتیشور نگر پالی کا میں کرون روپے کے گھوٹارے کا خلاصہ ہوا ہے آر ٹی آئی سے اس بات کا خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں پالی کا چیئرمنٹ ادھیکاریوں نے کرون روپے کا بندر بات کر لیا ہے کنڈ اپنیلیش سرکانے بکاس کے لیے کرون روپے دیئے تھے جس میں آپ کو بتا دیں کام دھراتل پر ہوا ہی نہیں ڈی ایم نے فیلحال آپ کو بتا دیں جانچ کے آدیش ضرور دے دیئے ہیں ایم نے آپ کو بتا دیں جانچ کے آدیش دے دیئے گڑھ مکتیشور کے نام پر آپ کو کس طریقے سے وندر بات ہوئی ہے اس کا ایک بانگی ہاپڑ کے گڑھ مکتیشور میں دکھائی دی ہے آپ کو بتا دیں کہ گڑھ مکتیشور کو ایک چھوٹا خریدوار کے روپ میں مانا جاتا ہے لوگ بار جو خریدوار لکھو جا پاتے ہیں جنہیں خریدوار دور لگتا ہے وہ گڑھ مکتیشور میں دکی لگا کے پھنے پاتے ہیں لیکن یہاں پر جس طریقے سے اس کے حالات کو صدھارا جانا چاہیے تھے وہ جس کے تص بنے ہوئے ہیں حالات میں کسی طرح کا کوئی صدھار نہیں ہوا ہے رٹی آئی نے اس بات خلاصہ کیا کہ کس طریقے سے کروڑ روپے کا بندر بات کیا گیا ہے پاریکا چیئرمن نے ادھیکاری نے سانٹھ گاٹ کر کے کس طریقے سے کروڑوں کا گھوٹالا کیا ہے بندر بات کیا ہے اس کے بانگی ہاپڑ میں دیکھنے کو ملی ہے تو کروڑ جو روپے ہیں وہ کاغذی کاروائی میں دکھا کر بندر بات کیا گیا ہے تو ہاپڑ کے گڑھ مکتیشور سے خبر ہوں آپ کو دکھا رہے ہیں گڑھ مکتیشور میں وکاس کے نام پر کروڑ روپے کے گھوٹالے کا خلاصہ ہوا اور جی ہاں یہ خلاصہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا ہے یہ رٹی آئی نہیں لگتی تو رٹی آئی لگا کے اس بڑے خلاصے میں نگر پاریکا چیئرمن اور ادھیکاریوں نے وکاس کے لیے آیا جو تمام کروڑوں روپے تھے اس کا بندر بات کیا جس بانگی رٹی آئی کی ریپورٹ میں دیکھنے کو ملا دراصل گڑھ مکتیشور جو ہے اس کو ہم بتا دیں آپ کو کہ منی حریدوار کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں کئی پردیشوں سے لاکھوں شدھالو آتے ہیں گنگا اسنان کرنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے سمبادتا شکتی سنگ سے شکتی واقعی میں بڑی بات ہے گڑھ مکتیشور کو کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے خیدوار کے روپ میں جانا جاتا ہے اور سبھی لوگ یہاں شدھالو جو ہے وہ آتے ہیں اور ایسی جگہ پر گھوٹالا ہونا تو کئی سوال واقعی میں کھڑے کرتا ہے یہ بلکہ مجھل کا بتا دوں جس طریقے سے انشی آر کے سب سے پاسک شکریں جہاں گنگا ہو کر گزرتی ہے اور اس کو ملی اہجوار کا نام بھی گیا جاتا ہے یہاں احتیاسی میلا بھی لکھتے ہیں ہر سال لیکن جس طریقے سے وکاس کے نام پر تینکر سرکاروں اور راجی سرکار لگاتار پیسہ خرچ کرتی ہے جی اور اس وقت بہت ساتھ فون لائن پر ایس جی ایم شمشاد حسین جی جڑ گئے ہیں بہت سواغت ہے شمشاد جی آپ کا انڈیا وائز میں سب سے پہلے یہی کہ وکاس کے نام پر کس طریقے سے بندر بات ہوئی ہے فیلال کیا کچھ آپ نے کاروائی کرنے کے لیے آدیشتی ہے ابھی جو سمجھت پکشن کو نوٹس کیے جائے ہیں اور نگرپال کا صرف پکش جانا جیا ہے ان کے ڈاکومنٹ پر دیکھیں گے اور اگر انہیں مستہ پائی جائے گی تو کٹھول کروائی کے لیے جی ایم شمشاد کو جو ہے جی صاف تو کہ ایک بات بھی ریکھی جائے ایس جیم صاحب کی گرد مجھو کہہ سکتے ہیں کہ ایک میلی ہائی دعا کے نام سے جانا جاتا ہے یدی ہم ہاپور سے بھی اندر اینٹرینس کرتے ہیں جاتے ہیں تو صاف تو پہ کہیں بھی وکاس ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو کیا لگتا ہے آپ کو کبھی آپ نے اس بات کو جاننا نہیں چاہا کہ وکاس تو کبھی دکھائی نہیں دیا دھاتا پہ دکھائی نہیں دیا اور یا یہ بات آر ٹی آئی کے ذریعے سامنے نہ آتی تو واقعی میں یہ جو گھوٹالا ہے جو بندر بات ہے وہ بڑا ہی رہتا کاروائی تو زیادہ سی بات ہے کاروائی کی بات آپ نے کہی ہے کاروائی تو ہوگی لیکن کیا لگتا آگے کس طرح کی کاروائی کی جائے گی اب یہ تو کیا افیکس آتے ہیں اس نے چانچ میں جو شکایت ہوئی ہے اس کی قرمک افیکس آتے ہیں اور کیا نمیتہ پہ جاتی ہیں اس کے ساتھ کاروائی لیکن کیا اس سے پہلے بھی آپ کے پاس اس طرح کی شکایت آ چکی ہے گھڑ کو لے کر یہ دیم صاحب کو شکایت ہوئی دیم صاحب نے ہمارے پاس دیکھیں چلی آپ بہت شکریہ انڈیا وائز سے آپ نے بات کی گھڑ کے حالات دیکھا ہے تصویر حالات کی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہاں گھاٹ کی اس ستی ہے کس طریقے سے یہاں پہ روڈ کی اس ستی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور واقعی میں جب خاپورت سے آپ گھڑ مکتیشور کی اور مرتے ہیں تو صرف گندگی کا عالم چاروں طرف پر دکھائی دیتا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں صدھانے کے لئے کرون روپے کیندو پردیش سرکار نے وکاس کے دیئے ضرور تھے لیکن ان روپیوں کو ڈکار لیا گیا بندرباد کا لی گئی انہیں خرچ نہیں کیا گیا تو گھڑ مکتیشور کی وکاس کے نام پر کرون روپے کا گھوٹ آلہ سامنے آیا ہے میں نے نگرپاری کا پریشت گھڑ کے سر جلا ہاپو میں بھسٹا چار کے خلاب ایک ابھیان چلایا ہے 19 جولائی سم 2012 سے تیس ساتھ 2016 تک چار ورسوں کے کارکال میں لگ بھگ چار سو لاکھ کا گھوٹالہ ہونے کا سٹیت آنکلن گھڑ پاریکہ سے پراتھ چائی سوچنوں سے قریب قریب ہو چکنا پرمانی تھے یہ ابھیدھن پالی کا ادھیکاریوں کی جیب بھاری کر رہا ہے جہاں سے سنتوشت نہیں ہونے پر ماننی سکشن نیارے میں گوہار لگانے سے بھی نہیں چکوں گا آپ طور پر آپ کو بتا دیں کہ گھڑ مکتیشور کا پورا ماملہ جہاں وکاس کے نام پر گھوٹالہ کا بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے شکتی سن واپس ہمارے ساتھ مونرے کا جڑے ہوئے ہیں شکتی واقعی میں آٹی آئی بہت پہے لگائے گئی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ جو تمام نمائندے ہیں سرکاری ان کو کیا دکھائی نہیں دیا کہ گھڑ کے حالات آخر کر کیسے ہیں وہ بھی ایسی جگہ ہے جس کو ہم چھوٹا ہائی دوار مانتے ہیں جہاں پر تمام شردھالو آتے ہیں ڈپکی لگاتے ہیں تمام موقعوں پر کیا اس جگہ کا کبھی کسی دورہ نہیں کیا جی بلکل کہیں نہ گئی پوری طرح لاپروائی آلہ عدیکاریوں کی مانی جائے جس طریقے سے یہ بردگاٹ گھڑ بکتے سر کو ہری دوار کے روپ پر وکفید کرنے کی بات کی جاتی ہیں عدیکاروں کے دوارہ جو سردالو آتے ہیں ان کی بھی یہی مانگ رہتی ہے کہ ہری دوار کی طرح پر اس کا وکاس ہو اور کروڑوں روپ آبی کیندر سرکار اور راجے سرکار دوارہ وکاس کے نام پر یہاں آتا ہے لیکن جس طریقے سے گھڑ نگر پالکا نے گھوٹا لکیا جس طریقے سے کرمچاریوں نے اس میں اپنے تہیتے کتاروں کو بندر بات کی ہے کروڑوں روپے کی اور ایک چیز جو مارکیٹ ریس پر تگنے دام پر خریدی گئی ہے اور ایسی سڑکیں جو کھاگزوں میں موت کے گھر میں سمجھ آتے ہیں لیکن کہیں بھی اس طریقے سے بیریگیڈنی اور سرکتا کے نام پر بھی لاکھوں روپ آجات یہ گئیں تو کہیں نہ کہیں کوئی دکات یا کوئی بھی سرکتا درستی سے مہتون قدم افتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں یہاں کارجی اس طرح پر روپے کھانے کے نام پر کروڑوں روپے ڈھگارنے کے نام پر جو عدی کاری ہیں وہ کھانا پورتی کرتے ہوئے جرور نظر آ رہے ہیں بہت ظاہر سی بات ہے کھانا پورتی کرتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اس طرح پر آدیش جرور دے دیئے گئے ہیں لیکن آدیش کی بانگی فضل اتنی ہے کہ کہہ دیا گیا کہ آدیش دیئے ہیں اور جانچ کی جائے گی اور جانچ کا حوالہ دے کے اپنا پلہ جھاڑ لے دیں بہت شکریہ شکریہ تمام جانکائی دینے کے لیے تو آپ کو بتا دیں تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں آٹی آئیسس کا خلاصہ ہوا ہے گڑھ مک تیشور کی جہاں پر بکاس کا حوالہ دیا گیا کام کی بات کہی گئی لیکن یہ کام دھراتن پر ہوا ہی نہیں اور کرونوں کا خوچالہ سامیہ